بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ڈیو سٹوڈینٹس کیا حال ہیں آپ کے ٹھیک ہیں امید ہے آپ سب کے سب جائمت بلکل خیریت سے ہوں گے ڈیو سٹوڈینٹس ویلکم بیک تو مائی یوٹیوب چینل گروم مہت اور آج سو ویلکم ٹو کلاس ایٹ میتھمیٹکس ڈیو سٹوڈینٹس آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم ڈسکس کریں گے کسٹن نمبر فائیو سکس اینڈ سیون اکسس سائز 2.3 اس کے باقی تمام کسٹن جو ہے وہ ہم نے پریویس سیکچر کے اندر ڈسکس کر لیا تھے آپ کو وہ بھی چاہیے تو آپ اسی ویڈیو کی ڈسکرپشن میں جائیں اگر آپ کو اس کے علاوہ کوئی ایکسس سائز چاہیے پرونٹ سے تو آپ یوٹیوب سرچ بار کے اندر اپنی ایکسس سائز لکھیں ساتھ کلاس لکھیں بائی گروم میتھ لکھیں آپ کے سامنے وہ ایکسس سائز نکل کے آ جائے گی تو بیٹا اگر آپ چینل پر فرس ٹائم آئے ہیں تو آپ چینل کو سبسائل کر دیں تاکہ نیکس آنے والی ویڈیو اب تک پہنچ جائے تو آپ کو جو ہے وہ سٹرچ کرنی نہ پڑے تینکیو جی اب کوسٹن کی طرف موگ کرتے ہیں کوسٹن نمبر فائیب کی بیٹا آپ سٹیٹمنٹ کو اچھے سی ریٹ کریں اس کو اچھے سی انڈرسٹین کریں سٹیٹمنٹ والے کوسٹن جو ہے وہ ہوتے بہت انٹرسٹنگ ہیں بہت زبردست ہوتے ہیں بہت ایزی ہوتے ہیں لیکن ہم جو ہے وہ اس سے بھاگتے ہیں میٹا آپ لوگ اس سے بھاگتے ہیں لیکن بھاگنا نہیں ہے وہ بہت ایزی کرسٹن ہوتے ہیں لیکن اس کا میں نے سٹیٹمنٹ کچھ بڑی تھی سٹیٹمنٹ نہیں لکھی میں نے جسٹ اس کا ڈیٹا جو ہے وہ سیکونٹس لکھی ہے میں سٹیٹمنٹ سمجھا دیتا ہوں کہتا ہے کہ ایک رائٹر ہے مطلب ایک لکھنے والا جو ہے وہ پہلے دن جو ہے وہ ایک سو بیس ورڈز لکھتا ہے ایک سو بیس الفاظ لکھتا ہے پھر دوسرے دن جو ہے وہ دو سو چالیس الفاظ لکھتا ہے پھر اگلے دن وہ چار سو اسی الفاظ لکھتا ہے اسی طرح وہ اپنے پیٹرن کو جاری رکھتا ہے پھر ہمیں کہتا ہے کہ we have to find لیکن ہم find کریں گے وہ دسمیں دن کتنے جو ہے وہ ورڈز لکھے گا کتنے الفاظ لکھے گا یہ ہم نے جو ہے وہ find کرنا ہے means کہ ہم نے eight tenth find کرنا ہے تو بیٹا sequence تو ہم نے لکھ لی ہے لیکن ہمیں پتا کیسے چلے گا کہ یہ sequence جو ہے یہ ہمارے پاس geometric sequence ہے یا arithmetic sequence ہے ٹھیک ہے تو اس کا سب سے زبردست جو ہے وہ طریقہ ہے وہ یہ ہے سب سے پہلے آپ arithmetic پہلے ہم geometric sequence کو چیک کرتے ہیں اگر وہ نہیں ہوگی پھر ہم arithmetic sequence کو چیک کریں گے جی بیٹا geometric sequence کو ہم ایسے کرتے ہیں کسی number سے multiply کرواتے ہیں تو ہمیں next والا number مل جاتا ہے for example 120 اس کو میں نے two سے multiply کروایا تو میرے پاس جو ہے وہ 240 آ گیا ٹھیک ہے میں نے پھر 240 کو پھر 2 سے multiply کروایا تو میرے پاس جو ہے وہ 480 آ گیا ٹھیک ہے میں اس کے یہ ایک pattern ہے اور یہ geometric sequence ہے ٹھیک ہے تو یہاں پہ ہم لکھ سکتے ہیں the given is geometric sequence this is a geometric sequence اب ہم نے geometric sequence کے ogarding اس کو solve کرنا ہے تو بیٹا geometric sequence کا اگر آپ nth form والا فارمولا جو ہے وہ mind میں لے کے آئیں تو geometric sequence کا فارمولا کیا ہوتا ہے an is equal to a1 into r r کی power n-1 ٹھیک ہے تو یہ geometric sequence کا فارمولا ہے ٹھیک ہے تو میرے پاس سب سے پہلے ہمیں a1 چاہیے اور r چاہیے ہم a1 اور r کیسے find کریں گے تو میرے پاس اسی کو ہم دو values کو دو conjunctive values کو آپ divide کروائیں تو ہمارے پاس r کی value آ جائے گی اور جو first value ہوتی ہے وہ ہمیں پتہ ہے کہ جو first value ہوتی ہے وہ ہی means کے a1 ہوتا ہے تو یہ a1 جو ہے وہ ہمیں 120 مل گیا اب ہم نے r کی value find کرنے کے لیے اس کو divide کروانا ہے zero zero سے cancel 24 r برابر آ گیا ہمارے پاس two کے equal آ گیا r کی value بیٹا two آ گئی ہے a1 کی value بھی آ گئی r کی value بھی آ گئی اب ان دونوں values کو اٹھائیں آپ یہاں put کرتے لیکن ہمیں n کیا put کرنا ہے n ہمیں given ہے دیکھیں a10 find کرنا تھا تو ہم نے n is equal to 10 put کر دینا ہے ٹھیک ہے تو یہاں بے بیٹا ہم اس کی value put کرتے ہیں a10 is equal to a1 کی value جو ہے وہ ہمارے پاس 120 ہے اسی طرح r کی value جو ہے وہ میرے پاس 2 ہے اور n کی value جو ہے وہ 10 minus 1 ٹھیک ہے تو اس کو بیٹا ہم مزید simplify کرتے ہیں 120 2 کی power کتنی ہو جائے گی میرے پاس بھئی 9 ٹھیک ہے اب 2 کی 2 کو 9 دفعہ لکھنا ہے جیسے یہاں پہ 2 ضرب 2 ضرب 2 ضرب 2 ضرب 2 ضرب 2 ضرب 2 1 2 3 4 5 6 7 ضرب 2 ضرب 2 جی 2 2 بر 4 2 بر 8 8 2 بر 16 16 2 بر 32 32 بر 64 64 2 بر 120 128 2 بار جو ہے وہ 256 256 ضرب 2 ضرب 2 ضرب 2 ہو جائے گا ہمارے پاس میٹھا 512 اب ہم نے means کے 8 10 is equal to 120 اور 2 کی power 9 ہمارے پاس آگئی ہے 512 512 ان کو ہم نے multiply کرنا ہے تو ہمارے پاس ان کو multiplication کے بعد جو ہمارے پاس answer آنا ہے ٹھیک ہے وہ ہمارے پاس answer آ جائے گا 8 10 is equal to 61,440 words جو ہے وہ لکھے گا 10 دنوں کے اندر جو writer ہے وہ 10 days میں 61,440 words بھی ہے وہ لکھے گا تو بیٹا یہ ہمارے question number 5 تھا وہ complete ہو گیا اسی طرح ہم move کریں گے اسی کے next question number 6 data complicated question ہے تو اس کو آپ نے اچھے سے focus کرنا ہے پچھلا question question number 5 تھا میں نے غلطی سے question number 6 لیکن question 6 ہے ٹھیک ہے تو question جو ہے وہ کہتا ہے کہتا ہے of angles of triangle triangle جو ہے وہ 3 konوں واری ہوتی ہے means کہ triangle ہوتی ہے اس طرح کہتا ہے انٹرنل انٹرنل angle means کہ یہ والے ٹھیک ہے پھر کہتا ہے angles of quadrilateral quadrilateral کہتے ہیں جس کے چار اجلا ہوں ایسے ان کے جو انٹرنل angle ہے ان کا سام کس کے برابر ہے 360 دیگری کے برابر ہے اس کے بعد آج angle of pentagon یہ ایسی چیز ہوتی ہے مطلب ایسی شیپ جس کے پانچ جو سیکوئنس ہے میں نے سیکوئنس یہ لکھ دی ہے 180 پھر 360 پھر 540 پھر 100 پھر میں کہتا ہے angle of octagon ہم نے find کرنی ہے اچھا یہ آپ ایک تیز mind میں رکھیں جو ہمارے پاس 1st value تھی 180 degree جو میرے پاس 2nd value تھی 360 degree اسی طرح 3rd 140 ٹھیک ہے اب اس کی sides تھی میرے پاس 3 3 sides اس کی sides تھی میرے پاس 4 sides اس کی sides تھی میرے پاس 5 sides ٹھیک ہے لیکن پھر آگے ہم نے 6 چھوڑ نی ہے پھر 7 چھوڑ نی ہے ٹھیک ہے یہاں آئے گی 4 پھر 5 4 بھی نہیں 5 2 چھٹی جو ہے وہ فائنڈ کرنی ہے وہ آئے گی 8 sides والی ٹھیک ہے میرے چھٹی ٹرم جو ہے وہ فائنڈ کرنی ہے میرے چھٹی ویلیو معلوم کرنی ہے لیکن وہ ہے 8 sides ٹھیک ہے میں نے ڈیٹا بھی لکھ ہے میں نے ایک ترتیب کے ساتھ سمجھا بھی چھٹی پھر 8 سائنڈ ٹھیک ہے یہ ایک سیکوینڈ ہے میرے سیکس جو ہے وہ فائنڈ کرنا ہے تو بیٹا میں لکھ دیتا ہوں ہم نے فائنڈ کرنا ہے تو سب سے پہلے ہم نے یہ دیکھنا ہے یہ سیکوینڈ کون سی ہے بیٹا سب سے پہلے پتا ہونا چاہیے پھر ہی بھی یہ ہو گا ٹھیک ہے اب اس کا جمیٹرک نہیں تھی تو اس لئے ہم آر نہیں فائنڈ کر سکتے پھر یہ ہم ڈی فائنڈ کریں گے ٹھیک جمیٹرک سیکوینڈ کے لئے اس کے لئے ہم نے دونوں کو کر لیں آپ کی مرضی ہے میں ان دونوں کرتا ہوں فائی فورٹی مائنس تری سکسٹی تو ڈی کی ویلی ہمارے پاس جو آگئی ہے زیرو کا زیرو دس میں سے چودہ میں سے چھے گئے آٹھ چار میں سے تین گئے ایک لئے کی ویلی جو ہے وہ ایک سو اسی آگئی ہے ٹھیک ہے ای ہم نے a6 فائنڈ کرنا ہے ٹھیک ہے تو یہاں پہ میں لکھتا ہوں a n is equal to arithmetic sequence کی general formula a1 is equal to n minus 1 into d اس کی جگہ پہ ہم value put کر دیں گے جی تو اس میں مٹا values put کر دیں آپ n کی جگہ پہ آجائے گا a6 is equal to a1 کی جگہ پہ آجائے 180 جمع n کیا تھا 6 minus 1 d کی جگہ پہ بھی آجائے 180 ٹھیک ہے 180 جمع اس کا آگیا جی 5 180 تو اب اس کو بیٹا ہم نے دینا ہے ضرب 180 کو ضرب دی 5 کے ساتھ یہاں تو آگیا 180 جمع 5 00 58 40 04 5 5 5 اور 4 کیونکہ یہ ہم نے اس کا angle فائنڈ کرنے تھے 1080 جو ہے یہ ہمارے پاس value آ چکی ہے اس کو جمع کیا 0 0 8 8 9 10 0 لگا ایک حاصل تو میرے پاس جو a6 value آنی تھی means a6 is equal to 1080 degree یہ ہماری 8 side والی octagon کی value internal angle کا سام 180 degree number 7 کی آپ نے اچھے طریقے سے سٹیٹمنٹ کو ڈسکس کرنا ہے سٹیٹمنٹ کو آپ نے کیلفول پڑھنا ہے سٹیٹمنٹ کو پڑھنے کے بعد آپ نے کہتا ہے عبداللہ کا ایک trainer ہے جو اس کو train کرتا ہے اس میں کہتا کہ آپ نے 10 دن منٹ ایک ویک میں 10 منٹ بڑھاتے جانا ہے اپنے ٹائم کو ایکسرسائز کی ٹائم کو پہلے دن اس نے 10 منٹ ایکسرسائز کی پھر اگرے دن پانچ منٹ بڑھا دی پاندرہ منٹ ہوگی پھر 20 منٹ ہوگی پھر پیٹرن اس کا جاری ہے پھر کہتا کہ 6 week کتنا ٹائم ایکسرسائز کرے ہیں لیکن اس سیکوئنس کے ساتھ کبھی نہیں کی ٹھیک ہے جی تو بیٹا اگر آپ نے چینل کو ابھی تک سبسائب نہیں کیا تو سبسائب کر دیں تاکہ نیکس آنے ویڈیو بھی آپ تک پہنس سکتے تین کیو سیکوئنس ہی ہے جس کے اندر فرسٹ ایلیمنٹ جو وہ ہمارے پاس ای ون اس ایکوئل ٹین ہے اور ہم نے دی فائنڈ کرنا ہے پندرہ میں سے دس کو کیا مائنس تو ہمارے پاس جو آگئی ہے وہ پانچ آگیا اور این جو ہے ہم نے سکس پوٹ کرنا ہے سب سے پہلے جنریل فارمولا آف ایلیمنٹ سیکوئنٹ 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 سیکوئل ٹو ای ون پلاس این مائنس ون این ٹو دی تو اس کے اندر ہم اس کی ویلیو پوٹ کر دیں گے اس فریم کے اندر ویلیو پوٹ کریں تو ہمارے پاس ریزلٹ آجائے گا تو ہم اسی فریم کے اندر ویلیو جب پوٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ کیا ویلیو آتی ہے این کی جگہ پہ ہم پوٹ سکس آگیا بھٹا یہ تھلٹی فائیب میناٹ مینز کہ وہ چھٹے ویگ والے دن پینتیس میناٹ ایکسرسائز کرے گا